میرے عزیز ساتھوں اسلام علیکم کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی جناب سجد آج پھر کشمیر کی جنل نظیر وادی کو معصوم کشمیریوں کے خون سے نہلایا جا رہا ہے آج پھر سانہ کربلا کو دھوڑایا جا رہا ہے لیکن ظلم و بربریت کے خلاف نٹر اور نہتر معصوم کشمیری ستر سالوں سے اپنی جان پر نبرانہ بیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری تلواریں ختم ہو گئیں ہماری دردانیں ختم نہیں ہوئیں تمہارے نیزیں ختم ہو گئیں ہمارے سینے ختم نہیں ہوئے تمہارے پھولیاں ختم ہو گئیں ہمارے جس ابھی باقی ہیں تمہارا زن مٹنے کو ہے ہمارے حاصلیں آج بھی جہاں ہیں کبھی مہک کی طرح ہم خلوں سے اڑتے ہیں کبھی گھوئے کی طرح اوپر بدوں سے اڑتے ہیں یہ کہچیاں ہمیں اڑنے سے بار کہاں خیمگی کہ ہم پروں سے نہیں خوصلوں سے اڑتے ہیں جنابی صلی اللہ علیہ وسلم موصلہ ہے ان ماں کا کہ جن کی آنکھوں کی سامنے ان کی جوان بچی کا لاشہ آتا ہے تو اپنے آنسونوں کو پوچھ کر اپنی اولادوں کو امام حسیل علیہ السلام کی نام پر قربان کر دیتی ہوں کہ در سے مظلوم کرولہ ہے ظالم کی حمایت کرنے والا اور ظلم کے آگے خاموش رہنے والا ظالم جنابی صلی اللہ علیہ وسلم آج اس مقدر ایوان اور آج کی بساط سے میں اپنی آواز ان اقوام متحدہ اور انسانی حکوم کی تنظیموں کے ان قائدین ہی تر پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو ظلم و بربریت کی خلاف انسانی حکوم کی پامالی کی خلاف جو تحریک چلائی ہے کہ آپ کی ششمیں گستاف کو کشمیر کی جندن ندیر بادی اور اس میں ہونے والے ظلم ندر نہیں آتے کیا عام کا لیچر دینے والے بھارتی نیشت گست کر پہی ہے کیا اسی طرح بے گناہ اور معصوم تشمیریوں کا خون دہتا رہے گا کیا بے گناہ خون انسانیت کا خون نہیں ہے خون اپنا ہو یا پرایت ہو نسل آدم کا خون ہے آخر جن مشرق میں ہو یا مغرب میں امن عالم کا خون ہے آخر بم گھروں پر گرے یا سرحد پر روح تامیر زخم کھاتی ہے کھیت اپنے جلے یا اوروں کے دیر ساکو ستل ملاتی ہے ٹینک آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے کوک دھرکی کی بانجھ ہوتی ہے فتح کا جشل ہو یا ہار کا سو زندگی میتوں پر ہوتی ہے ارے برطری کے ثبوت کی خاطر خوب آنا ہی کیا ضروری ہے گھر کی تاریخیاں مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری ہے جن تو خود ہی ایک مسئلہ ہے یہ کیا مسئلہ کا حل لے گی آج اور سن آج بکشا ہے بھوک اور احتیار کر لیں اس لئے اے شریف انسانوں جب جلدی رہے تو بہتر ہے آج اور ہم سبیل پرشن میں شمہ جلدی رہے تو بہتر ہے شمہ جلدی رہے تو بہتر ہے شکریہ